موسیقی ساٹھ فیصد اہل پنجاب نے خان صاحب منتقب بھی کیا خان صاحب کو اور پنجاب ہی قومی حکمرانی کا فیصلہ کن صوبہ ہے یہاں سے جیتنے والی پارٹی یہ قومی سطح پر حکمرانی کرتی ہے مرکز میں اور تخت لہور پر پی ٹی آئی براجمان ہو گئی فائنل اسمان بزدار صاحب کے ہاتھ میں صوبے کی باغ ٹور ہے جن کی پرفارمنس وزیراعظم صاحب کے لیے وسیم اکرم پلس کی پرفارمنس ہے خیر میں نے بات شروع کی تھی پولس اصلاحات سے تو جنابے والا دوہزار اٹھارہ اور انیس میں پولس گردی کے بدترین واقعات پر یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ خان صاحب اپنے وعدے پر عمل کریں پنجاب میں پولس اصلاحات کریں آغاز میں ایک کمیٹی تو بنی لیکن کمیٹی کے سربراہ ناصر دورانی مصطافی ہو گئے خیر سٹریٹ ٹرائم، پولس تشدد، رشوت خوری، بھتہ خوری، جالی آپریشنز، ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ کیا رکھتا یہاں تو آئی جیز کی آنیا جانیا نہیں رکھ کر دے رہی ہے پولس آرڈر دوہزار دو کے مطابق آئی جی اور زلہ پولس افسران کی تائیناتی کے لیے تین سال اور کم اس کا مدد دو سال رکھی گئی ہے لیکن بزدار سرکار کا آئی جی تبدیلی کا دورانیہ کم سے کم ایک مہینہ اور زیادہ سے زیادہ آٹھ مہینہ ہے اصلاحات کیا ہوں گی؟ تھانہ کلچر کی بہتری کے لیے بزدار سرکار اب تک ایک بہترین آئی جی تلاش نہیں کر سکی اور اب سب سے دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ ڈیر سال میں عثمان بزدار صاحب نے پانچوے آئی جی کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا اس سے پہلے چار آئی جی ڈیلیور نہیں کر سکنے کی وجہ سے ہٹائے جا چکے تھے لیکن پولیس اور لائن اورڈر جنگ کتو رہا اور دو سال کے اختتام کے اگلے مہینے پانچوے آئی جی شیب دستگیر کو بھی گوڈ بائی کر دیا گیا یہ وہی آئی جی تھے جن کی تاریفیں خود وزیر آزم صاحب کر رہے تھے تو وزیر آزم صاحب ذرا سوچی ہے پشلی حکومت نے پولیس کارکردگی بدلنے کے لیے پولیس کی وردی بدلی تھی لیکن پائدہ کوئی نہیں ہوا اب تبدیلی سرکار میں جب بھی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو آئی جی پہ آئی جی تبدیل ہو جاتا ہے فرف ذرا نہیں پڑتا ویسے تاریف سے مجھے یاد آیا کہ بزدار صاحب خان صاحب تاریفی تو آپ کی بھی بہت کرتے ہیں ڈیلیور آپ سے بھی کچھ نہیں ہو پا رہا آگے کچھ کہنے کے لیے تھوڑا سا انتظار ہی کر لیں تو بہتر ہوگا پروگرام کی ٹاپکس آپ کو دکھاتی نرسز کو حراسہ کیا جائے گا کرپشن کی گنگا پہنے لگی کراچی کے تیسرے بڑے اسپتال ابباسی شہید کی کہانی ڈریکٹر کی زبانی وفاق کو سندھ اور سندھ کو وفاق پر شبھات کراچی پیکج کے تحت کام کب شروع ہوگا شہری سوال کرنے لگے ہم بھی سوال اٹھائیں گے اور ڈاکٹر مہا کی ہلاکت کیسے ہوئی الزامات حقیقت کو دھندلا رہے ہیں کیس پر تفصیلی بات کریں گے ڈاکٹر مہا کے والد کے ساتھ ناظرین پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں overview آپ کو دکھا چکی ہوں کہ آج کون کون سے ٹاپکس ہیں جو پرگرام میں ڈسکس کرنے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات سب سے امپورٹنٹ تہلکہ کےز انکشافات یہ کہہ لیجے جو میں آج پرگرام میں کرنے جا رہی ہوں کراچی کا تیسرا بڑا اسپتال کیا مافی آس کے شکنجے میں اباسی شہید اسپتال میں خواتین کو حراسہ کرنے کا یہ تہلکہ کےز انکشافات کرنے جا رہی ہوں میں پرگرام میں اباسی شہید میں کرپشن کی کہانی پہلی بار اپنی ڈریکٹر کی زبانی آپ کو سنوانے جا رہی ہوں جو ایننگ کے بعد ہی ایک گروپ نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا اور پھر یہ کہانی کیسے آگے بڑھی کس طرح سے خواتین کو یہاں پر مسلسل حراسہ کیا جاتا رہا ہے کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ ذرا غور سے دیکھئے غور سے سنیے یہی کی ڈریکٹر کی زبانی جب سے میں نے جوائن کیا تو یہاں پہ گروپ پڑا ایکٹیو ہوا اس نے پہلے مجھے اور میری فیملی کو وکٹرمائز کیا فیز بک سے میری بچھی کی تذکریہ نکالنے کے بعد انہوں نے بہت بوری قسم کی چیزیں چلائیں جب میں نے یہاں جوائن کیا تو مجھے بتا چلا کہ جو میرا نرسنگ سٹاف ہے تو ان کی بھی تصویریں انہوں نے بنا کر ان کو بلیک میل کر رہا تھا ایک گروپ اور وہ گروپ صرف نہ صرف بلیک میل کر رہا تھا یہاں پہ ایک مافیا ہے جو ہمارے ایسی کے پتار چوری کر لیتی ہیں ایسی بند ہو جاتے ہیں ہمارے مطلب وہ مختلف چوریوں کے ساتھ ہسپل کے دوائیاں چوری کر لیتے ہیں اگر پیشنٹ کے لیے ہم جو دیتے ہیں اور پھر جو دوائی ہسپلی میں ایویلیویل پی ہوتی ہے لیکن پیشنٹ کو باہر کی دوائی لکھے دیتے ہیں اور پھر ان پہ کمیشن دیتے ہیں اس میں صرف یہ نہیں کہ کوئی لوگ سٹاف انوالف ہو اس میں ہمارے ڈاکٹرز انوالف ہیں ایڈنسٹریشن کے لیے لوگ انوالف ہیں باہر کی گاڑیاں اندر کھڑی کرواتے ہیں ٹیلے اندر کھڑے کرواتے ہیں ایمبولنس سے پرائیویٹ سیکٹر کی آتی ہیں جو مریض کو یہ لوگ ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں جس سے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو آئی سو میں شفٹ کر دیتے ہیں انہوں نے ہسپلیل کا بیڑا گھرک مار کے رکھ دیا ہے اور اگر کچھ بولنے کی کوشش کرو تو دھمکیاں آتی ہیں کوشش کی دیگا ہے ایف آئی آر کٹوائی جائے کٹوانی کٹی بھی ایف آئی آر تو لوگوں نے جا کے تھانے گا گے راؤ کیا مختلف دھمکیاں میری میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو لیٹر لکھا ہے میں نے ڈی جی رینجر صاحب کو لیٹر لکھا ہے میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بتایا کہ پرسنلی مجھے دیکین کیا جا رہا ہے بکٹمائز کیا جا رہا ہے میرے سٹاف نرسز ہنی فی میل حراسمنت ویمن حراسمنت کا ظاہرہ آبیس کی ایکٹ ہے تو میری بچیاں ہیں ظاہرہ میرے نرسنگ سٹاف ان کو حراس کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں ان کے اٹینڈنٹ آتے ہیں مطلب کوئی بھی ان لوگوں سے بچکنے جا سکتا میں نے جو موبائل پکڑا تھا اس میں تقریباً بیس تصویریں تھی اور وہ ایسی نہیں تھی کہ کسی بچی کی کوئی ماں بھی دیکھیں اور مجھے تو یہ بھی بتا لگائے کہ یہاں بہت بلیک میلنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں میرے اور لڑکیاں جا کے بنجاب میں ہمیں سوسائیٹی کرتی رہی ہیں میری ڈاکٹرز کو بھی کیا جاتا ہے ہم لے کو بھی کیا جاتا ہے جو صحیح کام کرنے کی کوشش کرتا اس کو سب کو عراز کرتا ہے ان کی کہیں سے بھی فیس بک سے کہیں سے تصویریں نکال کے ان کی گنڈی تصویریں بنا کے وائرل کرتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں ان کو کمروں میں بلاتے ہیں ان کی کمروں میں کچھ آتے ہیں دیکھیں میں بہت دنوں سے چیز کو نوٹ کر رہی تھی آپ مجھے جب پتا لگتا تھا کہ اس نمبر سے اس نمبر سے یہ ویڈیو شیئر ہوئی ہیں وہ میں نمبر نوٹ کرتی جا رہی تھی مجھے نمبر ظاہر آپ جب کام کر رہی ہوتے تو اچھے برے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اب میں نے وہ ساری نمبر نوٹ کیے اور میں نے وہ ساری چیزیں ایڈنٹیفائی کیے اس کے بعد میں نے ان لڑکوں کو پکڑا پولیس کو بلائیا پہلے تو انہوں نے پولیس کی موبائل دو دن دفعہ واپس کر دی گئے یہاں کوئی آسا ہی نہیں ہوا یہاں سا کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ کوئی ایمبولنس کو ڈیڈ باڈی دیتے ہوئے اس کے بھی پیسے لیتے ہیں کہ یہ ایمبولنس اور نمبر لگے ہوئے ہیں ایمبولنس سے مختلف ہسپٹلوں میں ڈیڈ باڈیز لی جا کے ونٹی لیٹر پر دلوا دیتی ہیں سے پیسے بنانے کی چھرکاری اگدویا تو نہیں یہ غریب مریزوں کو بہت مہنگی دوائیاں لکھے دیتے ہیں ایک اگرات میں جو ایک ڈاکٹر اور ان کے ساتھ جو پیرامیٹر کی سٹاف ہے وہ کم سے کم بیز بیز پچیز پچیز ہزار پر کم آتا ہے ان غریب مریز ہیں جو یہاں پر پری علاج کے لیے آتے ہیں ان کو مختلف ہسپٹل میں جیسے کہ کٹی پاڑی پر ایک نازم آباد میں ہسپٹل ہیں ہسپٹل ہیں وہاں ان کو نشے کی انجیکشن لگا دیتے ہیں یعنی ان کے اور کہتے ہیں آپ کا مریز جو ہے بہت سیئیس ہے سکوائی سیو کی ضرعت ہے اور ان کو شفت کرتے ہیں ان کی کوشش کی جاتی ہے وہ ایمبولنس اندر کھڑی ہوتی ہے ان ایمبولنس کے جو مالکان ہے اور ان کے بچے وہ اندر باقید ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے ان کے سیاسی مقاس سیاسی لوگ ان کے پیچے ہیں ان کو سیاسی لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ میں کل ہوں گی مجھے کوشش کی جاری ہے مجھے آکے کہا گیا میں پاس آتے ہیں میں ارکے آرام سے میں نے مسعمال کی آئیے گا پہلے بھی یہاں ڈاکٹروں کو کوریڈور میں مارا جا چکا کہیں آپ کو پرمان نہ دیں ناظرین جو باتیں آپ نے سنی ہیں یہ ڈریکٹر صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ نارمل باتیں نہیں ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ غیر معمولی باتیں ہیں ان کی حمد کو سلام کی یہ اتنے بڑے بڑے انکشافات اور اتنے عرصے سے وہاں پر جو نرسز موجود ہیں جو ڈاکٹرز موجود ہیں جو یہ ساری عجیب و غریب حرکتیں برداشت کر رہی ہیں اس کو یہ بتا رہی ہیں ان کی حمد کو سلام ہے ایک اور ہیڈ نرس جنہوں نے ڈریکٹر صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کیا کہ واقعہ تن یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ اسپیشلی جو نائٹ شفٹ میں خواتین ہوتی ہیں جو نرسز ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ نازبہ حرکتیں کی جاتی ہیں یہ بھی بات سنیے یہ ڈاکٹرز یہ نرسز یہ مسیحہ اور یہ اباسی شہید اسپطال جہاں کی ڈریکٹر اور وہاں کی ہیڈ نرس بتا رہی ہیں کہ وہ کس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بھی اپنی ڈیوٹیز کو انجام دے رہی ہوتی ہیں یہاں پر ہوتی ہیں میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہیڈ ڈریکٹر صاحبہ نے یہ بتایا کہ انہوں نے کئی لیٹرز بھی اس بارے میں لکھ دیئے ہیں لیکن اب تک کچھ ہوا نہیں ہے علیہ عفیس کیونکہ یہ انٹرویو آپ نے کیا ہے اس کا کچھ ریزن آپ کو پتہ چل سکا کہ جب انہوں نے کمپلینز بھی کی ہیں انہوں نے خطود بھی لکھے ہیں تو آخر اب تک کچھ ہوا کیوں نہیں ایسے تمام لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو یہ نازیبہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا کہ درم بلکل صرف ہی ہم نے انٹرویو نہیں کیا اس پوری سٹوری پہ کام کیا ہے کچھ روز پہلے جو ہے سابق میر کراچی وسیم اقتر بڑے دعوے سے زور شور سے کہہ رہے تھے کہ اباسی شہید اسپتال کو انہوں نے اچھا کر دیا ہے تو یہ اچھا کیا ہے کئی برسوں سے یہاں پر مافیا جو ہے وہ مکمل طور پہ اباسی اسپتال میں کنٹرول کر چکا ہے جو مریض آتے ہیں ان کا علاج نہیں کیا جاتا ان کو بھار دیگر پرائیوٹ اسپتالوں میں جو ہے وہ شفٹ کروایا جاتا ہے دوائیں جو ہے جو سرکائی دوائے ہوتی ہیں وہ بھار کے میڈیکل سٹور پہ فروز کی جاتی ہیں یہ کون کر رہا ہے یہ مافیا کر رہا ہے اس میں جو ہے کئی ڈاکٹرز بھی شامل ہے کئی میڈی پیرا میڈیکل سٹاف بھی شامل ہے پورا یہ مافیا ہے بھار جو ہے اسپتالوں میں مریض شفٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو نرسنگ سٹاف ہے رات کی جو اوقات ہوتی ہے نائی شفٹ ہوتی ہے اس میں لیڈی نرسنگ سٹاف جو ہے اس کے لیے اباسی شسپتال لوگوں ایریا بنتا جا رہا ہے جب ہم نے پوری سٹوری لے لی تو میر کراچی کے ہوتے میں جو زبابندی تھی ڈاکٹر میڈیکل سرویزز سلمہ کاؤسر جو اباسی شسپتال کی ڈاکٹر ہے ان کی زبابندی کروائی ہوئی تھی جب میر کا دور پورا ہوا جب ہم نے ان سے رجوع کیا ہے ڈاکٹر سلمہ سے تو ڈاکٹر سلمہ نے جو ہے تمام حقائق سما کے مائک پہ سما کے کیمرے کے سامنے بتا دیا ہے شہر کا تیسرا بڑا سرکاری اسپتال ہے جہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی والوں اچھا حلاج ہونا چاہیے تھا وہاں جو عملہ کام کرتا ہے اس کو تحفظ ملنا چاہیے تھا وہاں دوائیں ہونا چاہیے تھیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر ہو کہہ رہا ہے خواتین نرسنگ جو ستاف ہے اس کی عزت محفوظ جو ہے اس پر مشکل ہو رہی ہے اس کو تحفظ ملنا مشکل ہو رہی ہے دوائیں جو ہے بھار میں تداری ہیں میر صاحب جو میرے ساتھی موجود رہیے گا میر صاحب جو اب میر نہیں رہے ان سے میرا یہ سوال ہے کہ خواتین کو تحفظ فرام کرنے کے لیے آپ کو کس اختیار کی ضرورت تھی میر صاحب اگر خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آپ کی نالج میں لائے جا رہا تھا کہ اباسی شہید اسپتال میں آپ کے انڈر میں جو ہسپٹل ہے وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو کس بات کا اختیار چاہیے تھا کہ خواتین کو اٹلیسٹ خواتین کو تحفظ فرام کیا جاتا عشد وورا صاحب مجھے پروگرام میں جوئن کر چکے ہیں پی ایس پی سے یہ سٹوری کرتے ہوئے مجھے میں واقعاً اس تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں جو وہاں کی ڈاکٹرز نے وہاں کی نرسس نے فیل کی ہوگی عشد وورا صاحب سپنائی کی باتیں ہو رہی ہیں مردوں کو پیسوں کے لیے وینٹی لیٹر پر ڈال دیا جاتا ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں خواتین کو نائٹ شفٹ پر حراسہ کیا جاتا ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں سر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ لوگ جو ووٹ اس بات کا لیتے ہیں کہ وہ عوام کو تحفظ فرام کریں گے عوام کی خدمت کریں گے ان کی پشت پناہی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے عشد صاحب ظاہر سے یہ بات ہے ابھی تو جمع جمع آڑ دین بھی نہیں ہوئے ابھی تو ان کی نظامت ختم ہوئے ہوئے اور یہ سب ان کے انڈر میں ہی تھا اور نعرہ بھی آپ سب کو پتا ہے میئر ہو تو ہمارا ہو تو ہمارا ہو تو یہ اپنوں کے میئر کا یہ حال ہے یہ تمام یہ تو آپ یہ محکمہ ابھی تو آپ صرف ایک سبجیک پر ڈسکس کر رہی ہیں یہاں تو 28 محکمہ ان کے انڈر میں تھے 28 محکموں کو آپ اگر ایک ایک محکمہ کو اٹھا کے اس کی سرجری کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شہر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اس شہر کا جو آج بیڑا گھرک ہوا ہوا ہے جس حال میں یہ شہر اب نظر آیا ہے اور یہ جو حالیہ بارشوں نے جو پردہ ٹوٹل ہی ہٹا دیا ہے تو یہ سارا عوام کو سمجھنا چاہیے کہ چار سال میں جو کچھ بھی یہ اختیار کا رونا روتے رہے ہم بھی ایک آرٹیکل ون فورٹی اے کی بات کرتے ہیں لیکن بات یہ جو 28 محکمہ آپ کے پاس تھے جس کے لیے آپ کو سینکلوں عرب روپے ملے ہیں آپ نے اس کو ڈیلیور کہاں پہ کیا کس جگہ پہ آپ کے پاس گورننس کی کیپیبلیٹی اگر نہیں تھی آپ چھوڑ کے چلے جاتے اس سے زیادہ آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ایک چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے تم جان چھوڑو کب جان چھوڑو گے انہوں نے کہا ایک پانچ چھے دن رہ گئے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا شکر ہے خدا کا کراچی کے ایوان کی جان چھوٹی جب چیف جسٹس یہ ریمارکس دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس میئر کو اس کی پارٹی کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ یہ ڈیلیور کیے اس آران کے ساتھ دھوکہ نہیں کیے آج ایم کی ایم کے تمام روح کہہ رہے تھے کہ میئر صاحب پچھلے چار سال سے کہتے رہے کہ اختیارات 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 لیکن اگر کسی میئر کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو وہ کہاں سے ڈیلیور کرے گا تو میرا تو ابھی بھی یہ سوال ہے اگر سابق میئر صاحب سن رہے ہو تو خدارہ کہیں نہ کہیں اس بات کا جواب ضرور دیجئے گا رسپونڈ ضرور کیجئے گا کہ سر یہاں پر آپ کو کس بات کا اختیار چاہیے تھا خواتین کو حراسانی سے بچانے کے لیے آپ کو کس بات کا اختیار چاہیے تھا ہیدر زمان صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں سر ٹھیک ہے اس بات کو تسلیم جال سال تک آپ کے پاس نہیں تھا میہر کراچی کے انڈر میں تھا اب ایڈمیسٹریٹر آ گیا ہے سر آپ لوگوں کا ایڈمیسٹریٹر آ رہے سر اس پہ ایکشن لیں نوٹس لیں اس بات کا مردوں کو جہاں پر وینٹیلیٹر پر ڈال دیا جائے عام معمولی بیماری کے لوگ آئیں ان کو بے ہوشی کے انجیکشنز لگا کر پرائیوٹ ہاسپٹل میں ریفر کیا جائے صرف اور صرف اس لیے کہ پیسے کمائے جا سکے خواتین کو ڈے نائٹ شفٹ میں ہراسہ کیا جائے صرف کیا جائے صرف پوری طور پر یہ تو نوٹس لینا بنتا ہے ایکشن لینا بنتا ہے اسے لوگوں کو کرفتار کرنا بنتا ہے ہیدر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کرن میں آپ کے اپتدائی سیگمنٹ نہیں سن پایا لیکن جو آپ معاملہ ریز کر رہی ہیں یقینا جو سنگمنٹ کے متعلقہ افسران ہیں اور مہکمہ جو صحت ہے اس کے لوگ جو ہیں ان کو یقینا اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور اگر کوئی اس معاملے میں غفلت پائی گئی ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے گا لیکن اس بات سے کہتا ہے نظر یہ بات ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے اور عالمی اداروں نے اور حکومت کے اندر جو آزاد ادارے ہیں اس وقت سب سے زیادہ اگر ہیلتھ کیئر میں کام ہوا ہے فری ہیلتھ سرویسز اویلیبل ہیں سب سے اچھے ہاسپٹلز ہیں سب سے زیادہ پر بیڈ پر پیشنٹ ریشیو ہے تو پورے پاکستان میں چار اصوبوں میں اور وفاق سمیت سندھ میں سب سے بہتر ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ قائم اور دائم ہے لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے جس کی آپ نشاندہی کی ہیں اور میڈیا کا کام ہے نشاندہی کرنا اور ہم اس عقید کو مصفت انداز میں لیتے ہیں تو ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اس معاملے پر جو بھی لوگ ذمہ وار ہیں سر آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں سن نہیں سکیں تو میں اس معاملے کی سر نزاکت آپ کو بتا دیتی ہوں وورڈز میں بتا دیتی ہوں یہ سر ڈریکٹر ڈریکٹر صاحب آئے ہیں اباسی شہید اسپتال کی وہ خود انٹرویو دیتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ یہاں پر حراسانی کی جاتی ہے جو مافیا بنے ہوئے ہیں ایڈمن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ مافیا بنے ہوئے ہیں خواتین ڈاکٹرز کے رومز میں گز جاتے ہیں نرسز کو حراسہ کر رہے ہوتے ہیں مردوں کو وینٹی لیٹر پر ڈال دیا جاتا ہے ان کی فیاملی سے پیسے لیے جاتے ہیں جو عام پیشنٹس آتے ہیں جن کو معمولی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بازاپتہ طور پر لگایا جاتا ہے انجیکشن بیوشی کا اور اس کے بعد ان کو پرائیوٹ ہسپٹلز پر ریفر کیا جاتا ہے تاکہ پیسے بنایا جا سکے کمیشن مارا جا سکے سر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس بات کو نرٹس ہیڈ نرٹس بھی سیکنڈ کر رہی ہیں کہ جی ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے باسی شہید اسپتال میں سر اب حیدر صاحب مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ فوری طور پر آپ بلاول صاحب سے وزیراعالہ صاحب سے کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ فوری طور پر اس معاملے کو دیکھا جائے اللہ جانے کتنے عرصے سے کتنے سالوں سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں یہ خواتین یہاں پر دیکھیں اباسی شہید ہسپٹل جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریشن کس کے نیچے آتی تھی پہلے سر چار سال میں نے آغاز بھی یہی بات کی تھی اب آپ لوگوں کے پاس آگیا ہے ایسا ایڈمنسٹریٹر آپ کا آئے گا بلکل صحیح کہہ رہی ہے جو ایڈمنسٹریٹر کراچی اپوائنٹ ہوں گے اور جو متعلقہ لوگ اس پہ جن کی رسپانسیبیلٹی ہوئے گی till such time کے بلدیاتی انتخابات ہوں بلکل میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اور ہیلتھ سیکرٹری اور جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے گوشت گوار کروں گا اور سی ایم صاحب کے بھی نوٹس میں لائیں گے کہ یہ جو اندھی نگری چلتی رہی ہے اور جس انداز میں یہ بات کی ہے یہ بالکل مجنوانہ غفلت this is playing with the lives of the citizens of کراچی اور یہ کوئی بھی گورنمنٹ power ہو یہ اللہ نہیں کر سکتی اور جو اس اور صرف فوری طور پر تحقیقات ہو کر فوری طور پر identify ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ہی سب کچھ کر رہے ہیں خاجہ ازحار الحسن بھی مجھے کانورسیشن میں جو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گے خاجہ صاحب آج کی میں آپ لوگ گفتگو سن رہی تھی آپ نے اختیارات کی بات کی کہ جب میر صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو اپویسلی اختیارات کی کمی ہوگی تو وہ کام کیسے کریں گے سر ان ساری باتوں سے اٹھ کر لیکن ایک ایسا ہسپٹل جو میر صاحب کے پاس جس کا اختیار ہے وہاں پر لوگوں کو یہ حراسانی سے بچانا یا جس طرح کہ وہاں پر معاملات چل رہے ہیں میں مردوں کو وینٹی لیٹرز پر ڈال دینے والے یا پھر بجارے غریب لوگ ہی سرکاری اسپتال میں آتے ہیں ان سے پیسے بٹورنے کی حرکتیں کرنا اور پھر اس کے لیے ڈریکٹرز کا خط لکھنا بار بار نالج میں لانا سر یہ ساری چیزیں تو روک تھام ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوا کہ آج جب میئرشپ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ خاتون سامنے آ کر بتا رہی ہیں سیاسی پشت پناہی بھی ہے ایسے لوگوں کی جو یہ سب کچھ کروا رہے تھے وہاں پر ازار صاحب میں بلکل کرن مذہبت کرتا ہوں ایسے تمام ازدامات کی نہ صرف کراچی میں ایسے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں بلکہ پورے ملک خصوصاً صوبے میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور یقیناً وزیرعالہ یا میئر یا چیئرمن وہ بیروکریسی کے ساتھ اس کو رن کرتے ہیں لیکن ذمہ داری یقیناً میئر کی ہے اور یہ اگر سر سے نظر ہوئی ہے اور یہ طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک ہے یہ قابل مذہبت ہے لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ اس پوری بات کے اوپر ہم دلائی کے ساتھ اور عدالت میں موضوع ہیں ہم اگر کہہ رہے ہیں اختیار نہیں ہیں تو یہ زبانی نہیں ہے ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم نے دوزار تیرہ کو مسترد کیا تھا ہم نے پہلی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی تھی اور آخری پریس کانفرنس میں بھی بات تھی اور عدالت میں بھی ایک کومنٹ میں کروں گا ارشد بورا صاحب اپنے سیاسی قد اور دارہ کار سے باہر نکل گئے آپ کو پوری ماجر قوم کی کمیونٹی کی جماعت کو شرم دلانی تھی تو یہ وہ جماعت ہے جس نے آپ کو ارشد بورا بنایا ہے آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں آپ صرف میر کی انتظامی اختلافات پہ رہتے تو میں شاید آدھ یہ بات نہیں کرتا لیکن آپ بھی امکیم چھوڑ کر اگر گئے ہیں تو مالی تنازع کے اوپر چھوڑ کر گئے ہیں اس پہ آپ کو بھی شرم آنی چاہیے امکیم کو تو شرم آئی گی آئی گی لیکن آپ کو بھی شرم آنی چاہیے اور میں آپ کا رازدار رہا ہوں میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کی بہت ساری چیزوں میں آپ کے دکھوں میں آپ کی تکلیفوں میں میں آزدار رہا ہوں میں وہ باتیں ٹی وی پہ نہیں لاؤں گا آپ میر کی پرپورمس سے بات کریں امکیم کو شرم دلانے یا مہاجروں کو شرم دلانے کی بات کریں گے تو پھر میں بہت سارے ایسے واقعات کھول دوں گا جس میں شاید شرم کی گنجائش نہیں رہی گی آپ کو تو بالکل آپ میرے منڈیٹ کے توہین نہیں کریں میں یہ بات نہ پی فرس پارٹی سے برداشت کرتا ہوں نہ میں یہ بات وفاقی حکومت نہ کسی اور سے میری جماعت کو آپ کچھ نہ کہیں آپ میرے طرز حکمرانی پر بات کریں میرے صاحب سے کوئی سرف نظر ہوئی ہے اس پر بات کریں لیکن یہ جملہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں شرم دلائی ہے شرم تو آپ کو آنے چاہیے پہلے جس چار مہینے آپ ڈفٹی میر رہے سیم اختیارات کی پریس کانفرنس آپ کرتے رہے سیم آپ مالی مسائل کا شکار رہے سیم آپ کا پھر میر صاحب کی آنے کے بعد آپ سے ان سے تنازات مالی تنازات پر جھگڑا شروع ہوا میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس سے میر کو ناکام کرنے میں بورا صاحب آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے سیم بورا صاحب جواب دے دیجئے سر جی اب آپ سکون سے میرا جواب لیجئے گا بلکل انہوں نے صحیح کہا کہ مالی تنازات پر بلکل میرے جانے کے بعد فارو ستار صاحب نے بھی شاید یہی بات کہی تھی سب سے پہلا جھگڑا ہی جو شروع ہوا تھا جب وہ ایک ارب روپے ای ڈی پی کا آیا تھا اور چھہوں چھہوں ڈسٹرک چیرمنز کو بلا کے حلف یہ پوچھ لیں کہ میں نے کہا کہ یہ ایک ارب روپے سے پچاس کام ہو سکتے شروع کریں تو اس وقت مجھے جیل سے روک دیا گیا تھا اس وقت فارو ستار صاحب نے روکا تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ پچاس کام میں ایک ساتھ شروع کروں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ عوام کی حکومت آئی ہے بلکل صحیح مالی تنازہ یہی سے شروع ہوا تھا کہ عوام کے پیسے کے اوپر پہلے دن سے ڈاکہ ڈالا جانے لگا جہاں تک بات ہے کہ میں بہت سارے اور دوسرے بھی ایشیوز ہیں ایشیوز بلکل بہت سارے دوسرے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ نے ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ کس کس کے کس کس کو کروڑوں روپے دیئے گئے کیم سی کے فنڈ سے دیئے گئے تو یہ ساری باتیں چھوڑ دیں ابھی میرے پاس میں آپ کو انشاءاللہ آپ یہ بات کر رہے ہیں چار مہینے کی پرفارمنس کی صرف ایک سبجیکٹ کرن آپ کسی کو بھی بھیج کر ایک سبجیکٹ اٹھا لیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں میوسپل یوٹیلیٹی چارج ٹیکس ایوریج سال کا تیرہ کروڑ چودہ کروڑ پندرہ کروڑ پانچ مہینے میں میں نے ستائیس کروڑوں پہ جمع کیا تھا پانچ مہینے میں ستائیس کروڑ جمع کیا تھا واپس آتے ہی یہ محکمہ مجھ سے واپس لے لیا گیا اور پھر وہ زیج زیرو ہو گیا اس دوہزار سولہ سترہ کے ستائیس کروڑ پانچ ماہ میں جمع ہوئے ہیں یہ ریکارڈ ہے اور یہ ریکارڈ جل بنظر آم پہ بھی آئے گا تو یہ پرفارمنس بات ساری ہو رہی ہے اختیارات نہیں تھے فنڈ نہیں تھے گورننس تو تھی ایڈمنیسٹریشن تو تھی ایڈمنیسٹریشن کے لئے پیسہ ضروری نہیں ہوتا ایڈمنیسٹریشن کے لئے اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کردار والے لوگوں کو اس جگہ میں رکھنا چاہیے تھا خاجہ صاحب بھی اس بات کی مضمت کر رہے ہیں آپ بھی مضمت کر رہے ہیں حیدر صاحب بھی مضمت کر رہے ہیں لیکن صرف اس کے لئے ہوگا کیا میرے لیے اور ناظرین کے لیے یہ جواب بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اہدر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے ایک کرمنالٹی ہے yes it is definitely a criminal act اور اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے کہ پہلے دن سے لے کے آج تک اس انجام کو کیسے پہنچائی ہے سر جو لوگ صوبائی سیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں اس بات کو دیکھتے ہوئے کیا پروسیجور چل رہا ہے جمال صدیقی صاحب شاید مجھے اس بسکیں سر کچھ کریں گے اس معاملے کو لے کر چلیں گے سندقومت میں اٹھائیں گے آواز اس بات پر اسیمبلی میں سر کرن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو آج جو ڈریکٹر ہیل سلمہ کو سر نے انکشافات کی ہے یہ بہت خوفناک انکشافات ہیں کہ وہ ایک ادارہ ایک مسیحوں کی جگہ کہ جہاں پہ لوگ علاج کے لیے اپنے پیاروں کی زندگیاں بچانے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پسے پردہ اس قسم کے واقعات ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں اس پر اسیمبلی میں بات کرنا تو بہت چھوٹی چیز ہوگی اس پر سندگورنمنٹ پر کوئی ایک کمیشن بنانا چاہیے کہ ہسپتالوں میں اور جتنے بھی سرکاری ہسپتالوں ہیں تمام ہسپتالوں کو ایک دفعہ دیکھا جائے وہاں اس طرح کی شکایت کا جائزہ لیا جائے کہ وہاں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اسٹاف کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اپنی مرضی کے ریپورٹ لیتے ہیں اپنی مرضی کے ٹیسٹ کرا کے اپنی مرضی کے ریزنٹ لیتے ہیں تو یہ بڑا خوفناک دھنگا ہے آپ پر کیا کردار ہوگا اس میں آپ کیا کریں گے کیسے اس کیس کو اتنا پریشر ڈالیں گے کہ بڑے ہے آگے میں تو اسیے اس کے پوری آواز اٹھاؤں گا کہ ہمارے جو مسیحوں کا ادار ہے اگر اس کو ایک بلیک پیلنگ پر رکھا جائے ڈاکٹروں کا اپنی مرضی پر چلا جائے اس پر کوئی کمپروائز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ چاروں مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں کیونکہ کراچی کے سٹیک ہولڈر ہیں پیپلز پارٹی سنٹرل پہدر زمان صاحب آپ ساتھ موجود ہیں تو کیونکہ کراچی کی بات میں نے کرنی ہے چاروں مہمانوں سے میں تھوڑی دیر ٹائم لوں گی ناشرین کو ذراکو ایمکیم نے ایڈمیسٹیٹر کراچی کی تائناتی خلافہ میرٹ اور اسیسٹنٹ حکومت کی بددیانیتی قرار دے دیا ایمکیم کے مطابق یہ ایک لسانی تقروری ہے ایڈمیسٹیٹر کے خلاف انور مجید کس مجید کے ساتھ انکوئری چل رہی ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سندھ میں کسی کو نوکری ملے گی نہ پوسٹنگ ایوانوں میں بہت بات کر لیا ہے عوام تیار رہے ہیں سوڑکوں پر آنا پڑا تو آئیں گے ساتھ ہی ان کی جانت سے سوال بھی اٹھائے کہ ناظرین کے ایڈمیسٹیٹر کراچی کے معاملے پر وفاق نے ایمکیم کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا کراچی پلان میں بلدیاتی نمائندوں کے بجائے بیوروکرائٹ سے کام کیوں کروائے جائیں گے کیا میر کراچی پیکج کا اعلان اس لیے کیا گیا ہے کہ ایمکیم کوئی کریٹ نہ لے کراچی سے لینے کا لیکن دینے کا کسی جنیت نہیں ہوئی اب دے رہے ہیں تو ہم اس پر تنقید کر کر اس امید کو ختم نہیں کرنا چاہتے لیکن خطشات نے اس وقت یقین کی شکل اختیار کر لی جب پورے سن میں ایڈمیسٹیٹرز کا تائین ہوا تو ان کو ایک لسانی اقائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اپنے خطشات کا اظہار کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ایک الگ سے ایڈمیسٹیٹر لگایا جائے اسی لئے ڈپٹی کمیشنرز کو یہ ذمہ داری دے لی گئی ہے پر یہ فارمولا تیہ کر لیا ہے تو بھئی کراچی کے کمیشنر کو بھی ایڈمیسٹیٹر بنا دیتے سابق کیا جا رہا ہے سندھ میں نہ تو کسی اور کو نوکری ملے گی نہ ترقی ملے گی نہ تعلیم ملے گی ڈسٹرک ایسٹ میں جس کو ایڈمیسٹیٹر لگایا ہے وہ انور وجید کے ساتھ خود ڈسٹرک ایسٹ کی دوگ پروجیکٹ میں اس پہ نوکری چل رہی ہے ملے گی ہے درجنوں پیکچے سینکڑوں اعلانات مگر کام صفر کراچی پلان کے حوالے سے یہ سوال صرف ایمکم بھی نہیں سب کے زینوں میں ہے اعلان ہوتے چلے گئے کام کچھ نہیں ہوا کے فور منسوبہ سرکولر ریلوے گرین لانگ کوئی بھی بروجیکٹ جس میں وفاق اور سوبے کی شراکتداری تھی کھٹائی میں ہی پڑا ہوا دکھائی دیا ہے اب ٹرانسفورمیشن پلان بھی ایک مومہ ہی بن گیا ہے اعلان کے تین دن بعد بھی ایک ہی بحث چل رہی ہے وفاق کہتا ہے پیسے ہم زیادہ دیں گے صندوق کو مت کہتی ہے پیسے ہمارے زیادہ لگیں گے ہر پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں انٹرویوز میں یہی دعوے ٹویٹر ایک الگ میدان جنگ بنا ہوا ہے اسد عمر صاحب مرتضیٰ واب صاحب شہباز گل سب ہی باہو میں دستو گرے بائیں مگر کام کام کب شروع ہوگا کراچی والے یہ جاننا چاہتے ہیں لیکن یہ ان تمام میں سے کسی کو نہیں معلوم شاید نہ کوئی بتا رہا ہے آج پھر مرتضیٰ واب صاحب نے کہہ دیا ہے کراچی پیکج میں گیارہ سو میں سے آٹھ سو ارب سندھ حکومت کے شامل گیارہ سو ارب ہیں اس کے اندر آٹھ سو دو ارب سندھ حکومت کے شامل ہیں اتوار کے روز ایک پریس کانفنس کی گئی ہم نے کوئی پریس کانفنس نہیں کی تنقید سے بچنے کے لئے انہوں نے کہا دیا کہ گیارہ سو ارب میں باسٹھ فیصد جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے اور اٹھ سو فیصد جو ہے صوبائی حکومت کا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی نے آٹھ سو دو ارب روپے کا ذکر پہلے کر دیا تھا اور آپ تمام دوستوں کے سامنے کیا تھا پیسہ وفاق کا نہیں ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ پیسہ سندھ کی عوام کا ہے یہ صوبائی سندھ کا پیسہ ہے تو وفاق کیسے اپنا کلیمز ٹیک کر سکتی ہے ایم کی ام تیہ کر لے کہ وہ لہسانیت پر بلیف کر دیئے کے نہیں کیونکہ وہ جب ان کو اب پروگریسیونیس شو کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ ہمارا ہے سندھی ہمارے ہیں ہم سندھی ہیں لیکن جب ان کو اپنی سیاست کرنی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لہسانیت بڑھتی جاری ہے لہسانیت کی فضاء بار بار یہ لوگ کرتے ہیں یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے یہ صوبہ ہمارا ہے یہ شہر ہمارا ہے اس صوبہ یہ گاؤں دہات ہمارے ہیں لوگ کی تفریق نہ کریں دسکشن کا آغاز کھا جائے ازہارلہ سن صاحب آپ سے کر لیتی ہوں سر ایڈمیسٹریٹر کی تائیناتی یہ لسانی بنیاد پر یہ کشن مارک کیوں لگا رہے ہیں آپ سر یہ لسانی بنیاد پر کیسے ہے سر سندھ میں خاص طور پر کراچی میں ایک لاکھ بانمے ہزار سرکاری نوکر ہیں جس میں سے جو ایڈمیسٹریٹر کی تقروری کے لائک ہیں ان کی تعداد کو پچھے سزار سے اوپر کراچی حیدرباد اسی طرح سکھر میں ان کو خاص طریقے کار یہ ہے کہ سندھ کے اندر ایک دو بنیادی طور پر تفریق موجود ہے ایک دہی سندھ اربن سندھ اربن سندھ مہاجروں جن کو حرفیں میں آپ اردو سپیکنگ بولتے ہیں اور پختونوں کے ساتھ ایک دوسری بڑی قائم ہو جاتا ہے اسی طرح ایک دہی سندھ تو یہاں پر اگر آپ میرے شہر پر میرے وسائل پر افسران بیروکریٹس اور پھر وزراء بھی اندرونہ سندھ سے آ کر اس پر حکومت کریں اور اس کو کہیں کہ جناب یہ ہمارا حد ہے یہاں کا لوٹنا اور خاص طور پر جو بھی کتنا اچھا کام ہونے جا رہا تھا جس کو آرمی چیف یہاں تشریف لائے پرائم میرسٹر تشریف لائے بزنس کمیونٹی کو ایک آس ملی کراچی کو ایک امید ملی اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ دوسرے دن سے زیر افشانی شروع ہو گئی یعنی یہ تو یہ پیسہ ہمارا ہے ایک طرف کراچی ہمارا ہے کراچی ہمارا یوں ہے کہ کراچی کا پیسہ ہے اور وفاق کا یہ پیسہ نہیں ہے یہ ایسا لگ رہا ہے سوبہ سندھ کسی اور دوسرے ملک سے بات کر رہا ہے بھائی وفاق کہاں این ایف سی کے ذریعے تو نو سو ارب روپے آتا ہے کراچی کا ڈائی سو ارب روپے سالہ نہ آتا ہے اور کراچی کا پیسہ تو پورے پاکستان کا پیسہ ہے یہ خالی سندھ کا پیسہ کیسے ہو گیا تو یہ نفرک کی سیاست لسانیت کی سیاست اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا کراچی کے بیٹے دیکھ رہے ہوں گے مورتزہ وحف صاحب کو ذمہ داری تقویز کی گئی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کراچی پہ لسانیت کا درد دیں اور کرپشن کا درد دیں پیپس پارٹی ایک لسانی جماعت تھی لسانی جماعت ہے اور پیپس پارٹی ایک کرپشن پیپس پارٹی کے ساتھ یہ توق پیپس پارٹی کے تاج میں ہے تھا اور رہے گا ہمارا اس پہ اعتراض یہ کہ اگر چیپ آف دی آرمیسٹ آپ آئے ہیں کہ اس کیمیں ہیں میرے ہاتھ میں اور اگر پرائم میسٹر صاحب آئے ہیں تو تم کہہ رہے ہو آٹھ سو ارب آٹھ سو ارب روپے تو ہمارے ہیں تو اس کا مطلب پھر میں نہ ہی سمجھو نا پھر میں اپنا بیڑا غرق سمجھو نا کیونکہ آپ کے پاس تو دو ہزار ارب روپے پرشلے بارہ سال میں ایڈی پی کے آ چکے وہ کدھر لگیں لڑکانہ کے نوی ارب روپے آ چکے وہ کدھر لگیں اوپر سے یہ سارے پیسے کھائے کہ اس میں اگر گزراء کی مدد بیروکریسی نے نہیں کی جالی ٹو میسائل بیروکریسی نے نہیں بنائے اس کیموں میں ایڈمیسٹیٹر آپ کے ائرپورٹ کے نیچے ائرپورٹ کے اوپر سے بھائے خاجہ صاحب آپ کی اس بات کو آگے لے کر جاری ہوں خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں پھر میں نہ ہی سمجھوں یہ آٹھ سو ارب آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ہے تو پھر اس سے پہلے کے جو دو آزار ارب ہیں وہ ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں سر دیکھیں کیرن اب مجھے کتنا موقع دیں گی لیکن خاجہ صاحب ابھی جو ہمیں درس دے رہے تھے اور خصوصاً وورا صاحب کو آپ کی پروگرام میں لیکچر دے رہے تھے وہ لیکچر یہ تھا کہ جماعت کی اوپر اس کی طرزی حکمرانی پہ بات کریں جماعت کی اور اس کی لیڈرشپ اور اس کے طریقے کار اور اس کی اوپر الزامات نہ لگائیں انہوں نے دو باتیں کی پیپلز پارٹی کو انہوں نے لسانی جماعت کہا اور کرپشن کرپ جماعت کہا میں اس کی بھرپور انداز میں مضمت کرتا ہوں اور یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں جن کا تعلق اس جماعت سے رہا ہے اب اس کی ٹوپی اس کا ہینگر اس کا سوٹ جو مرضی بدل لیں جس کے تانے بانے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے دشمنوں سے ملتے ہیں تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا میں ان کے اس بیان کی مضمت کرتا ہوں اور میں یہ ان کو گزارش کرتا ہوں خاجہ صاحب کو کہ اپنی بات پر قائم رہیں جو لیکچر لوگوں کو دے رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں جہاں تک بات ہے مجھے تو شرم آتی ہے کہ قومی زبان بولنے والوں کو لسانی زبان بولنے والے کی ان کو شرم کیوں نہیں آتی قومی زبان بولنے والوں کو لسانی بولتے ہوئے مرتضہ وہاں آپ نہیں بولتے ہوئے خاجہ صاحب خاجہ صاحب حیدر صاحب نے آپ کی پوری بات سنی ہے سر تاہمول کے ساتھ سے ان کو کمپلیٹ کرنے دیجئے حیدر صاحب خاجہ صاحب پاکستانی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو نوے عرب لارکانہ کا ہے یہ غلط بیانی ہے یہ کوئی نوے عرب آج تک لارکانہ کا بجٹ نہیں ہوا اور یہ جہاں سے یہ فگر لے رہے ہیں وہ جس عدالت سے یہ بیان جاری ہوا تھا پورے ایڈی پی نہیں ہے نوے عرب کا سندھ کا ایک سال کا یہ لارکانہ میں کہاں سے لگ سکتا ہے تو ہواوں میں بات نہیں کرنی چاہیے اب آجائیے فیکٹس کی اوپر 802 عرب روپیہ گورنٹ آف سندھ اور گورنٹ آف سندھ فائنانس پروجیکٹس کا ہے آپ اس کو جس مرضی طریقے سے لے آئیں وہ حکومت سندھ نے جنریٹ کیا سندھ کی حکومت میں پاکستان کا بھی حصہ ہے کراچی کا بھی حیدر آباد کا بھی ہے رورل سندھ کا بھی ہے ہر قسم کی ٹیکسیشن کا بھی ہے اور اسی طریقے سے جو وفاق نے پیسے دیئے ہیں اب اگر آپ ڈیٹیل اس کی لینی ہے تو 363 عرب روپیہ ہے جو وفاق نے دینا ہے اب جہاں پہ غلط بیرش کر رہے ہیں وفاقی وزراء اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی پیکج جو ہے وہ عمل درامت اس پر ہو چھے رکنی کمیٹی ہے وفاق اور صوبے کی کیو ایم بھی اس میں شامل ہے پر پر پروپلم اگر وی پر ہی آ کے رک جاتی ہے کہ کام آخر ہوگا کیسے کب شروع ہوگا جب تمام لوگ وفاق اپنے پیسوں کی بات کر رہا ہے صندوق مت اپنے پیسوں کی بات کر رہے ہیں دیگر اسٹریک ہولڈر الگ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں سر کام کیسے ہوگا پی ٹی آئے شاید اس بات کے جواب دے سکے سر کیسے ہوگا کام آپ اپنے ناظرین وفات تو چاہتے ہیں کہ وہ چاروں سلوہ میں برابر گام ہو اور اسپیشلی کراچی کو وہ اس لیے فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی حب کراچی اچھا اگر کراچی کھڑا ہوگا حیدر صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہوا ویسے جتنا باقی لوگوں کو میں ٹائم دے رہی ہوں اتنا ہی آپ کو ٹائم دیا ہے سر آپ کو اندازہ نہیں ہوا فرت جذبات میں آپ گفتگو کر رہے تھے سر جب ان کا کمنٹ لینے دیں آپ کیا گیا پلاننگ کے تحت آپ کے معاشی حب کو کمزور کیا گیا تو آپ نے پاکستان کو کمزور کرنا کی کوشش کی آپ کی معاشی تھی تباہ ہو جائے گی تو کراچی چلے گا کیسے تو آج جو وفاق نے کوشش کی ہے اب اس پر مجھے نہیں سمجھا رہا کہ پیپلز پارٹی یا ان کے چیئرمن بلاول صاحب روز ایک نہیں بات کرتے روز ایک تیر اندازی کرتے ہیں اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو اصد عمر کے ساتھ بیٹھ جائے فیکٹن فگر کے پیسے وفاق نہیں دینے جو ترہی بھی پیسے ان کے پاس آتے ہیں وہ سارے وفاق کیا ہوتے ہیں ان کی سندھ کی حکومت کی اپنی تو کوئی جنریشن نہیں ہے 5% بھی نہیں ہے سندھ جو جو ریوینیو جنریٹ کرتا ہے تو سارا کچھ ان کو وفاق سے مزتا ہے چاہے وہ نف سی کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی گرانڈ کی صورت میں ہو چاہے سندھ کا حصہ ہو اگر پیسے پارٹی کو یہی لڑائی جاری رکھنی ہے کہ ابھی پرائی منیسٹر اور چیف منیسٹر نے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے سندھ کے پروجیکٹ سے اعلام کیا ہے چوبیس گھنٹے بعد آپ کے پارٹی کے سربراہ کسی اور لائن پر چل پڑتا ہے تو وہ چیف منیسٹر کو کام کرنے کیوں نہیں دے رہا وہ چیف منیسٹر کو کام کرنے دے نا سوبے کو چلانے دے لیکن اگر سیاسک کرنے دے اگر آپ ٹائن کو ڈیوائیڈ کریں تو سیونٹی پرسنٹ ان کے ساتھ سندھی میونسپل کمیشنر رہے اسی طریقے سے ان کے چاروں جو ڈسٹرک سٹیٹ چاروں ڈسٹرک چیئرمنز کے ساتھ سارے ان کے ساتھ سندھی ایڈمنسٹریٹرز رہے سندھی میونسپل کمیشنرز رہے اس وقت تو ایک دفعہ دی کوئی کہیں سے آواز نہیں آئی اب یہ بات یہ ہے کہ ذریعہ معاش ختم ہونے کے بعد جو ہے نیا ذریعہ معاش کا جو سامنے نظر آرہا ہے پردہ اس لیے جو ہے اب شور کچھ زیادہ شروع ہو گیا ہے کام دھندے اب ختم ہو گئے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں سے تو شور کرنا ہے نا تو یہ اب ایشو ریز کیا ہے جہاں تک بات ہے کہ یہ اب نئی ایک بیش شروع ہو گئی ہے کہ فنڈ جو ہے یہ وفاق کا ہے سندھ کا ہے ان باتوں کو چھوڑیں یہ سارا فنڈ جو ہے یہ کراچی کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے دوہزار چھے سو ارب روپے جو دیتے ہیں سال کا اور اٹھانوے فیصد پچھانوے فیصد جو سندھ ریویو بورڈ کو دیتے ہیں تو یہ کراچی کی عوام کا پیسہ ہے آپ نے بھی پچھلے دنوں بھی کہا تھا اور میں تو تقریباً کچھ پچھلے پاس سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں یہ اورنگی ٹاؤن کا بچہ بھی بسکٹ کا پیکٹ خریدتا ہے تو اس پر دس روپے میں دھائی روپے ٹیکس لگا وہ ہوتا ہے تو اورنگی ٹاؤن کا بچہ بھی ٹیکس دے رہا ہے تو یہ کراچی کے عوام کی خون پسینے کی کمائی کا پیسہ ہے یہ احسان نہیں ہو رہا اچھتا ہم ریلی ساری ٹو کٹیو سر میرے پاس ٹائم کام ہے میں مجھے لاسٹ کمنٹ لینا ہے پھر اس کے بعد اگلی بات کرنی ہے حیدر صاحب کمنٹ کر دیں سر دیکھیں میں ایک بزارش یہ کر رہا تھا کہ جو کمیشنرز اور ان کی تائر یہ سیم میکنزم ہے جو پنجاب میں فالو ہوئے ہیں پنجاب میں جتنے اسسٹنٹ کمیشنرز ہیں ڈیپٹی کمیشنرز ہیں وہ ایڈنسٹریٹر لگائے ہیں بزدار حکومت نے اور جو کے پی کے میں لاو نہیں ہے اس وقت اور ایڈنسٹریٹرز اپوائنٹ ہوئے ہیں وہاں لوکل گورنمنٹ یہ لوکل گورنمنٹ لاو پورے پاکستان میں ہارمنائزد ہیں اور یہ ایک صرف اب بلی بورا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اب کسی کی آمدن رک گئی ہے ان کو اب تکلیف ہے اب وہ چاہتے ہیں ایڈنسٹریٹر بھی ان کا ہی لگے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ کی خاجہ صاحب آپ کے جی جی بلکل خاجہ صاحب آپ اس پہ لاسٹ کمنٹ کریں گے سر ایسے بھی کام ہے ایدر زمان صاحب اگر مرتضہ بہاب اپنی زمان کنٹرول میں رکھتے تو میں آپ کی زمان کو لسانی نہیں کہتا دوسری بات آپ کو بجت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ پورے کہہ رہے ہیں پورے سن کا بجت نوے رب روپے نہیں ہے پورے سن کا ڈیولپنٹ بجت اس سال کا بھی دو سو اسٹی ہے رب روپے پہ اور آخری بات میں یہ کہوں گا ایڈنسٹریٹر ہماری مرضی کام ہے نہیں چاہیے میں نے آپ کو افسران بتائیں افسران جو افسران پبلک سرویس کمیشن سے سی ایسے کر کے آئے آپ اس میں تفریق کرتے ہیں تفریقات سے نہیں ہیں یہ بارہ سال سے اور جالی ڈومے سائل سر خاجہ صاحب آپ کی بات بھی کلیرل ہی سامنے آگئی کہ کس بنیاد پر آپ نے لحسانی بنیاد پر تائیناتی کہا ہے مجھے پی ایس پی سے بھی پی ٹی آئی سے بات کریں سر مجھے بتا دیں پچھلا جو پلدی آتی الیکشن تھا سر اس میں ناکامی کی وجہ بھی خان صاحب نے تنظیمی خلافات کو کہا تھا سر کہ آپ آگے بھی یہی ہونے جا رہے ہیں کیونکہ حلیم صاحب اردوز صاحب یہ تمام لوگ آمنے سامنے آرہے ہیں آمر لیاقت صاحب یہ بھی کچھ تحفظات آرہے ہیں صاحب کس کو کس سے تحفظات ہیں آپ کو بھی تحفظات دور کرنے کے لئے غالباً کسی کمیٹی کے سربراہ بنایا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ حلیم صاحب اردوز صاحب ہم سب لوگ ایک پیش پر ہیں پارٹی لیڈی شپ ساری ایک پیش پر ہے اور آمر لیاقت بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کا نظریہ آیا ہے وہ ایک سافی بھی ہے امینے کے ساتھ ساتھ تو ان کا سافیوں والا نظریہ بھی ہوتا ہے اپنا پیش پر ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں اقتلافات ہیں وہ بلکل نہیں ہے اور جو مسائلے تھی کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو نچلی سطح پر ڈسٹک لیویل پر ڈیویزن لیویل پر ڈاون لیویل پر جو تنظیم ہوتی ہے اس میں کئی صدر کی رائے جنرل سیکٹری سے نہیں ملتی کہ جنرل سیکٹری اقتلاف کرتا ہے سینر نائف صدر سے کہ سینر نائف صدر کہتا ہے کہ مجھے ہون بوڈ لیویل پر لیویل پر جو اقتلافات ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے سے فائدہ جو ہوتے ٹکٹس پر کوئی اقتلاف نہیں ہے سر نہیں اندرولی طور پر کوئی اقتلاف نہیں ہے ایسی کچھ اسک پر اقتلاف نہیں ہے اور اس کمیٹی کے مقصد بھی صرف یہ کہ نچلی تنظیم کے اقتلافات چھوٹے چھوٹے جو ہوتے اس کو صالب کرنے کے بعد ہم ایک پیچ پر کھڑے ہوں گے بندیاتی لیکشن بھربور طریقے سے لڑ رہوں گے اور انساءالتالہ ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ہے سر آپ تمام مہمانوں کا بہت شکری سیگمنٹ کا وقت ختم ہوگے ایک چھوٹے سا مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آؤں گی دکٹر مہا مقتولہ دکٹر مہا کے والد میرے ساتھ موجود ہوں گے ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناسوین اور اب جس معاملے پر میں بات کرنے جا رہی ہوں دکٹر مہا کا قتل یا دکٹر مہا کے خودکشی یا دکٹر مہا کی حلاقت یہ ایک معمہ بنتی جا رہی ہے الزامات میں کیس کی گتھی کو مزید سلچا دیا ہے اب وہ نامزت ملزم جس کے اوپر شبہ تھا کہ شاید اس نے قتل کیا ہے یعنی کہ جنید وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے قتل ہے اور وہ دکٹر مہا کے والد کے اوپر الزامات لگا رہا ہے انہی الزامات پر بات کرنے کے لیے مجھے دکٹر مہا کے والد سب سے پہلے کیونکہ آپ بیٹی کے باپ ہیں ہماری طرف سے تازیت قبول کیجئے قطل پر اس وارداد پر سر یہ جنید کی جانب سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ آپ موبائل فون نہیں دے رہے جایدات کے معاملے پر بھی آپ کا بیٹی کے ساتھ تنازہ تھا آپ کی بنتی نہیں تھی سر زرہ ایک ایک کر کے ہم بات کر لیے سب سے پہلے بتا جائیں کہ موبائل فون آپ نے تفتیش کیلئے کیوں نہیں دیا پولیس آفیسرز کو سر موبائل فون بی آئی تی صاحب کے پاس ہے ٹھیک ہے اچھا سر جایدات کا تنازہ یہ کیا تھا اور جو مہا کے وائس میسیجز ہم نے آغاز سے سنے ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے جنید کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا کہ وہ وائس میسیجز بھی سر جالی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جایدات کا کوئی ایسا تنازہ ہے نہیں میری میسیس کی کوئی بھی ایسی جایدات نہیں ہے اور اگر ان کی پریس کانفرنس جو ہے پوری سنے تو پہلے وہ بول جائیں کہ میں نے اپنی میسیس کو ڈیوارس دے دی اس کے بعد جب جایدات نکلی تو میں واپس آ گیا بھائی ہم ایک مسلمان ہیں اور اللہ نہ کرے کہ میں اپنی بیوی کو ڈیوارس دوں اور ڈیوارس دے کے واپس کھون آتا ہے بھائی اس طرح نہیں ہوتا یہ ساری باتیں ایک آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چھوٹ جو ہوتا ہے انسان بولے تو اس کے سارے جھوٹ کسی طرح ہوتے جائدات کا آج کل تو اتنے ہم ایڈوارس ہو چکے کہ دو منٹ میں آئیڈی کارڈ نمبر ڈالیں آپ کی ساری جائدات آ جائے گی تو جائدات کا تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے دوسری یہ کہ مہا کی وائس جو ہے وہ بول رہے کہ یہ نہیں ہے تو میرے پاس ایسی بے شمار مہا کی وائس اور مہا کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں جس سے ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ وائس اسی کی ہے اور یہ سارے چلک ہو سکتا ہے ایسا کوئی اتنا بڑا یہ ایشو نہیں ہے اچھا سر اس کی کوئی خاص وجہ کیونکہ خودکشی ہے یا قتل ہے گھر والے والدین سب سے زیادہ ان کو اس چیز کا تجسس ہوتا ہے کہ اٹلیسٹ پتا چلے کہ ہوا کیا ہے سر آپ لوگوں کی جانب سے کیوں انکار کیا گیا پوسٹ موٹم کیوں نہیں کروایا گیا میری اس وقت جو طبیعت تھی میں نے آپ کو شاید یاد ہو کہ پریس کانفرنس میں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں ایک ڈیابیٹک ہوں اور میں اس وقت 50 کو ٹچ کر رہا ہوں جب اپنی بیٹی کو کوئی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو تو اس وقت میں بالکل فینٹ پڑا ہوا تھا اور میری وہ حالت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتی اگر یہ کسی کے اپر گزرے اللہ نہ کرے تو وہ ہی جان سکتا ہے کہ اس کے ساتھ پریشانی ہے اور کیا حالت تھی اس وقت کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا اور میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اچھے سر یہ جنید گھر کیوں گیا تھا ماہ کے کیونکہ وہ اپنے یہ انکشافات میں کہہ رہا ہے کہ وہ چوکلٹس دینے کے لیے گھر گیا بھائی نے چوکلٹس رسیف کی اور پہ کچھ دیر کے بعد کال کر کے کہا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس نے خودکشی کر لیا اور غالباً وہ یہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھائی شد نشے میں تھا دیکھیں میں ادھر آپ لوگوں سے ایک سوال کروں اور معذرت سے آپ میرے اس چیز کو سمجھئے گا کسی نے یہ جنید سے سوال آپ میں سے کیوں نہیں کیا جب جنید یہ بیٹھ کے بتا رہا تھا کہ جنید میرے گھر میں ایک ریوک کھڑی ہوئی تھی اوپر جو ہے شراب چل رہی تھی کیا میرے گھر میں سی سی ٹی وی لگے ہوئے ان کو یہ کیسے پتا چلا پہلی بات میرا بچہ یہ ساری چیزیں کوئی ایسی چیز نہیں کرتا ہمیں ایک اچھی فیاملی سے دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بولی ہیں کسی نے اسے پوچھا کہ کیا آپ وہ گھر میں کیا میرے کوت کے آیا تھا اب تو مجھے یہ شک ہونے لگا ہے کہ کیا وہ گھر میں میرے کوت کے آکے اس کو ماہاں کو میں تھرنٹ دیکھے گیا تھا اس طرح ہوئے تو اس چیزوں کو آپ بالکل کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں آپ کو رائٹ ہے لیکن میں ایک آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے کیا یہ دو ہزار جیسے اس نے بولا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو ہے ان کا جھگڑا ہوا یہ دو ہزار اٹھارہ کی تصویریں ہیں یا یہ بوئیس پرانی ہیں کسی بچی کو مارنا اور یہ کرنا اچھا یہ ہو گیا ایٹسوک کے موو آن آگے چلیں وہ ساری چیزیں کیا ختم ہو جاتی ہیں ماہا کی بوئیس جس میں وہ درد ہے وہ بولنا ہے کہ یہ فیک ہے آپ ایک کام کریں آپ لوگ بیٹھ کے میڈیا والے آپ لوگوں کے پاس وہ ٹکنالوجی ہے میں آپ کو دوسری ویڈیو آوڈیوز بھی دیتا ہوں آپ چیک کریں مجھ سے اس نے کہہ دیا میں مجھ سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں آپ خود چیک کر سکتے ہیں آپ آ جائیں کتنی میں آپ کو ماہا کی آوڈیو ویڈیوز ساری نکال کے دیتا ہوں آپ ان سے چیک کریں مہا کس ٹورچر سے گزر رہی گی مہا کس پریشانی میں تھی اگر ہمیں پتا سر میں بالکل میں بالکل ضرور آپ پاس آؤں گی سر میں سیگمنٹ کروں گی آپ کے ساتھ اور ماہا کی یادیں میں آپ کو ایک والد کی طرح اس وقت دیکھ رہی ہوں کہ آپ کس تکلیف میں اور کس کرپ میں ہوں گے پولیس کی جانب سے کیمی انویسٹیگیشن کی جائے گی تب ہی معلوم ہو سکے گا کہ آخر یہ خودکشی ہے قتل ہے یہ آخر مومہ کیا ہے انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں اللہ نے